رحمان الرحیم السلام علیکم جی دوستو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگ سے گزارش کرتا ہوں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل والی آئیکن پر ضرور کرک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکیں دوستو اور ویڈیو پاکستانی فانڈیشن میں ویکنسیز آئی ہیں اس میں سب سے پہلی پوست ہے ڈیاریکٹر کی اس میں نمبر آف ویکنسیز ایک ہی ہے اور پہلے دو سال کونٹریکٹ بیس پہ ہوگی اس کے بعد سوچیں گے کہ آپ لوگ کو پرمنٹ کرنا ہے کہ نہیں پرفارمنس پہ آپ کی دوسرے نمبر پہ انہوں نے پلیس آف پوستنگ اسلام آباد کی لکھی ہے اور پنجاب کے کوٹاں یعنی پنجاب کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں کوالیفکشن منیموم ایم اے یا ایم بی بی ایم بی اے یا ایم پی اے یا ایل ایل بی آنرز یا ایل ایم ماسٹر ڈگری ان کامریس مینجمنٹ سائنسیز کے ساتھ یا پھر انہوں نے پی ایش ڈی یا پھر ایم فیل اس سے باو سبجیکٹ ہیل بھی پریفرڈ منیموم بارہ سال کے ایکسپرینس انہوں نے مانگ ہے دوسرے نمبر پہ ہے دوستو ڈائریکٹر فائنانس کی جاب ہے اس کی بھی ایک ہی سیٹ ہے اور ریگلر ہوگی یہ کونٹریکٹ بیس پہ نہیں ہے اور اس کی بھی پوزٹر کے سلامبار میں ہے اس میں بھی پنجاب کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں بھی ماسٹر ڈگری ان کامریس سیکنڈ ڈویزن کے ساتھ اور بارہ سال کے ایکسپرینس اس کے بعد ہے ایڈیشنل ڈریکٹر ایڈمین اینڈ مینیسٹریل اس میں بھی ایک ہی ویکنسی ہے اور ریگلر ہے اور اسلامبار کی پوزٹنگ ہے اور پنجاب کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں فرسٹ کلاس ایم بی ایم بی ای ایل ایل ایم سیم کوالیفکیشن ہے اور اس میں انہوں نے ایج ریلیکسیشن جو بتائی ہے فیفٹی یئرز ہے اور اوپر انہوں نے پچپن سال کی جو ایگ ریلیکسیشن دیئی ہے میکسیمم آپ کی ایج جو پچپن سال ہو اس میں سات سال کا ایکسپرینس تھا اس کے بعد ہے اسسسنٹ ڈریکٹر دوستو اس کی چار سیٹیں ہیں ریگلر ہے بیس پہ اور اسلامبار میں پوزٹنگ ہے اس میں ماسٹر ڈگری سیکنڈ ویزن کے ساتھ ان آرٹس کامریس یہاں پھر بزنس میں اور تین سال کا ایکسپرینس ریلیویٹ اس کے بعد دوستو پانچویں نمبر پہ ہے اسسنٹ ڈریکٹر سیول انجیننگ میں اس کی ایک ہی پوزٹ ہے اور ریگلر بیس پہ ہے اور اسلامبار میں پوزٹنگ ہوگی پنجاب کے وومن اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اور اس میں بیچولر ڈگری انجیننگ کے ساتھ سیکنڈ ویزن کے ساتھ اور تین سال کا ایکسپرینس سیلڈ میں اور میکسیمم ایج اس میں پینتیس سال ہو نیکس دوستو اسسنٹ ڈریکٹر ہے اس کی ایک ہی پوزٹ ہے ریگلر بیس پہ اسلامبار میں پوزٹنگ ہوگی پنجاب میں پنجاب کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور بیچولر ڈگری سیکنڈ ویزن کے ساتھ ان بیزنس فائنانس یہاں پھر کامرس میں تین سال کے ایکسپرینس کے ساتھ اور میکسیمم ایج آپ کی پینتیس سال نیکسٹ ہے ساپویر ڈویلپر اس کی دو سیٹیں ہیں ریگلر بیس پہ اسلامبار میں پوزٹنگ ہوگی اور ایک پنجاب کی اور ایک کے پی کی اور بیچولر ڈگری انہیں کمپیٹر سائنس یعنی کہ سکسٹین یار ایجوکیشن انہوں نے مانگی ہے اور تین سال کے ریلیویٹ ایکسپرینس ویب بیسٹ اپلیکیشن یعنی کہ انٹرائیڈ اپلیکیشن اور ساپویر کوڈنگ پروبیرمنگ میکسیمم ایج آپ کی پینتیس سال ہو اس کے بعد آفیس سپریڈنٹ اس کی ایک سیٹ ہے ریگلر بیس پہ اسلامبار میں پوزٹنگ ہوگی اور پنجاب کی وومن اپلائے کر سکتی ہیں بیچولر ڈگری آرٹس کامرس یا پھر بیزنس میں سیکنڈ ویزن کے ساتھ اور دو سال کے ایکسپرینس کے ساتھ اور اس میں میکسیمم ایج خواتین کی تیتیس سال نیکسٹ ہے دوستو سب انجینئر ان سیول میں اس کی ایک ہی سیٹ ہے ریگلر بیس پہ اور اسلامبار یہاں پھر لہور میں پوزٹنگ ہوگی پنجاب کی وومن اپلائے کر سکتی ہیں تین سال کے ڈپلومائن ایسسوسیٹ انجینئنگ اور چار سال کا ریلیمنٹ ایکسپرینس اور اس میں میکسیمم ایج پینتیس سال پھر ہے کمپیٹر ٹیکنیشن ایک ہی سیٹ ہے ریگلر بیس پہ اسلامبار میں پوزٹنگ ہوگی پنجاب کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں تین سال کے ڈپلومائن ان پولی ٹیکنیک انسیٹیوٹ آف الیکٹرونکس سنیاں پھر کمپیٹر ہارڈویر میں اور تین سال ایک ایکسپرینس کے ساتھ اور اس کے بعد میکسیمم ایج لیمنٹ انہیں اس میں تینتیس سال اس کے بعد آفیس ایسسٹنٹ اس کی دو سیٹیں ریگلر بیس پہ اسلامبار میں پوزٹنگ ہوگی پنجاب کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں بیچولر ڈگری سیکنڈ ویزن کے ساتھ ان آرڈس کامرس ان پولی بزنس میں اور اس میں ٹائپنگ سپیٹ تھرٹی ورڈز یعنی کہ تیس الفاظ ایک منٹ میں اور دو سال کا ایکسپرینس اور اس میں میکسیمم ایج تیس سال پھر ہے سٹینو ٹائپیسٹ اس کی دو سیٹیں ہیں ریگلر بیس پہ اور اسلامبار میں پوزٹنگ ہوگی اور ایک میرٹ پہ ہوگی اور ایک کے پی کے لیے انٹرمیڈیو بیس پہ ہے ان کامرس یہاں پھر ڈپلومہ پہ سیکنڈ ویزن کے ساتھ اور اس میں ٹائپنگ سپیڈ اسی لفظ پر منٹ اور شارڈ ہینڈ اسی ہیں اور ٹائپنگ کے چالیس لفظ اور دو سال کے ایکسپرینس ساتھ اور اس میں میکسیمم ایج لیمٹ تیس سال اس کی چھے سیٹیں ہیں ریگلر بیس پہ اسلامبار میں پوزٹنگ ہوگی دو پنجاب کی ہیں جس میں ایک وومن ایک جنرل ہوگی دو کے پی کے کی ہیں ایک سندھ کی ہے اور ایک نیچے سندھ رولر کی ایک اربن کی ہے بیچلر ڈگریین کامرس سیکنڈ ویزن کے ساتھ ایک سال کے ایکسپرینس کے ساتھ اور میکسیمم ایج اس میں تیس سال ہے اس کی ایک سیٹ ہے ریگلر بیس پہ اسلامبار میں پوزٹنگ ہوگی پنجاب کے لوگ اپلائے کرتے ہیں انٹرمیڈیٹ ان کامرس ڈپلومہ کے ساتھ دو سال کے ایکسپرینس کے ساتھ اور میکسیمم ایج لیمٹ تیس سال پھر ہے کلرک اس کی گیارہ سیٹیں ہیں دوستو وہ ریگلر بیس پہ ہے اور اسلامبار میں پوزٹنگ ہوگی جس میں آٹھ اسلامبار میں ہوگی دو کراچی میں پھر ایک اسلامبار پشاور میں یہ انہوں نے ترتیب بتائی ہے اور انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ویزن کے ساتھ تیس الفاظ پر منٹ اور دو سال کا ریلیونٹ ایکسپرینس آف اپریٹنگ دیس سسٹم اور اس میں ایج میکسیمم تیس سال ہو پھر ہے دوستو ڈرائیور کی ایک ہی سیٹ ہے اس کی ریگلر بیس پہ ہے اسلامبار میں پوزٹنگ ہوگی اور پنجاب کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں میڈل پاس ہو اور اس کے پاس لائسنس ہو تین سال کا ایکسپرینس ہو اور میکسیمم ایج لیمت چالیس سال دوستو یہ تھی پوزٹیں اور آپ لوگوں نے اپلائے کیسے کرنا ہے انہوں نے نیچے کچھ ٹرمز اور کنڈیشنز لکھئے ہیں جن میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو ٹریول آنونس نہیں دیا جائے گا انٹرویو یا ٹیسٹ کے لیے جب آپ لوگوں کو بلائے جائے گا اور شارٹلیسی کینڈیڈر کو انہوں نے کہا کہ ہم انٹرویو یا ٹیسٹ کے لیے بلائیں گے آپ لوگوں نے اپلائے کیسے کرنا ہے نیچے لکھا ہے انہوں نے اپلیکیشن فارم جو ہے نا سیریل نمبر ایک سے لے کر تین تک اور سکسٹین کی جو سیریل نمبر ہیں سکسٹین ان کے فارم جو ہے نا اوپی ایسی ویب سیٹ پہ ہیں وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اور آپ لوگوں نے جو انا بھیجنے جبکہ انہوں نے لکھا ہے فارم اور اپلیکیشن اونلین ڈپوزٹ جو ہے نا سیریل نمبر چار سے لے کر پندرہ تک یہ سی ٹی ایس کی ویب سیٹ پہ ہیں پھر انہوں نے نیچے لکھا ہے کہ آپ لوگوں انہوں نے ویٹین فیفٹین ڈیز کے اندر اپلائے کرنا ہے اور ایک اور چیز لکھیا ہے انہوں نے نیچے سیریل نمبر ایک سے لے کر تین تک اور سیریل نمبر سولہ آپ لوگوں نے اس ایڈریس پہ بھیجنے ہے آور سیز پاکستانی فانڈیشن اور جبکہ دوسرے جو سیریل نمبر چار سے پندرہ تک ہیں آپ لوگوں نے اس ایڈریس پہ بھیجنے ہیں اسلام آباد کے آپ لوگوں کو مکمل گائیڈ کرتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا بروزر اوپن کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے او پی ایف اینٹر کریں پھر آپ لوگ یہاں سے جوب کلک کریں دوسرے یہ ہے ایڈ جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے ابھی یہاں ریڈ مور پہ کلک کریں کلوزنگ ڈیٹ دوستو انہوں نے تیرہ مارچ لکھی ہوئی ایس کی اور یہاں سے آپ لوگوں نے فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے دوستو یہ فارم ڈاؤنلوڈ ہوگے میں اوپن کر کے آپ لوگوں پہ دکھاتا ہوں یہ فارم ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ نیم فائدر نیم سین ایسی ریلیڈیون نیشنلیٹی یہ سب آپ لوگوں نے فیل اپ کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو فیل اپ اپس میں مستح پوچھ سکتے ہیں یہ ہو گیا اوپی ایف کا نیکس ہے آپ لوگوں نے سی ٹی ایس کی ویب سیٹ سے اپن کرنی ہے پھر آپ لوگوں نے پڑک پہ کلک کرنا ہے دوستو یہ پہلے نمبر پہ یہ اوپسیز ہو اس کی سولہ مارچ مارچ دوہزار بیس لاسٹ ڈیڈ ہے ان کی یہ دوستو آگئی ہیں یہ سولہ مارچ دوہزار بیس لاسٹ ڈیڈ ہے اس کی یہ اوپر لکھا ہوگا ہے یہ اس ویکنسی کے لیے فارم یہ اس سابفرڈ ویل پر کرے گے یہ ہے یہ میں آپ لوگوں کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھاتا ہوں دوستو یہ سابفرڈ ویل پر کر فارم ڈاؤنلوڈ ہو گیا میرے پاس آپ لوگوں نے فل اپ کر لینا اگر آپ کو فل اپ کرنے میں کچھ بھی مسئلہ ہو آپ لوگ کومنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کے مکمل رہنمائی کروں گا ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاں کے مزید ویکنسیز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ جزبا ہے نبید